السلام علیکم ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ایک آدمی سیمون کو کہتا ہے جناب سیمون آپ کو ادھر دیکھنا ہوگا ادھر ماریا کی لاش پڑی تھی سیمون اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے اور بہت غمگین ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی لاش کی پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے پھر پیتروس کہتا ہے وہ جان چکے ہیں کہ ہم نے تربت کے ذریعے جال بچھایا تھا وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہوں گے سیمون کہتا ہے آنے ان کو میں بھی دیکھنے کے لیے بیچے ہیں انکھ کیسے کائی قبیلے کی سپائی مرتے ہیں اس کے بعد سیمون ماریا کی لاش اٹھا لیتا ہے اور پیتروس کو کہتا ہے تم جا کر سپائی تیار کرو یہ سن کر پیتروس فوراں وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیمون اپنے گوڑے کی طرف بڑھتا ہے دوسری طرف سردار جاندار دوکتمش صاحب کے بارے میں سن کر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرا بھائی دوکتمش میں نے اسے غدار سمجھ کر اس کی لاش کی بے حلمتی کی اور اس کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا میں اس گناہ کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گا مرال کہتا ہے اس نے مجھے زخمی کر دیا تھا اور آپ کو قتل کرنے والا تھا بابا اس وقت زیر کا پتہ ہونا ناممکن تھا علیہر کہتا ہے ہم مفتی سے مشوارہ کر کے ان کا نماز جنازہ ادا کریں گے دوسری طرف کائی قبیلے کے سپائی ارتول کی بتائی ہوئی پاڑی پر پہنچ جاتے ہیں ترگل کو بھی رسیوں سے باندھ کر وہاں لائے جاتا ہے دندار کہتا ہے آرتک صاحب آپ ہمیں یہاں کیوں لائے ہو کیا مقصد ہے آپ کا حکیم آرتک اسے ایک طرف اشارہ کرتا ہے دور سے ارتول گوڑے پر آ رہا تھا سب زپائی اس کی طرح دیکھنے لگتے ہیں اور حیران ہونے لگتے ہیں پھر ارتول قریب آتا ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں ارتول گوڑے سے نیچے اتر کر سب سے ملتا ہے پھر وہ ترگل کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے گلے ملتا ہے پھر ارتول سب سے مقاطب ہو کر کہتا ہے جس طرح آپ سب بہادر اور وفادار سپائی ہیں اسی طرح ترگل بھی ایک وفادار سپائی ہے شیطان بہت سی چالے بچھاتا ہے انہوں نے دھوکے سے ترگل کے ذریعے زہر میرے پاس پیچا تھا ترگل یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمارے لئے صحیح کر رہا ہے لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ زہر لے کر جا رہا ہے شیطان چاہے کتنی مرضی جال بچھا لے وہ ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کھیل کا اصل استاد کون ہے اب ہم ان کو الٹنے جا رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ان سلیبیوں کو تباہ کر دیا جائے اس کے بعد ارتول ترگل کی رسی کار کر اسے آزاد کر دیتا ہے اور سب سپائی اللہ اکبر کنارے لگانے لگتے ہیں دوسری طرف سیمون ماریہ کی لاش لے کر بزار پہنچ جاتا ہے پھر وہ اس کی لاش اپنے جھنڈے پر رکھتا ہے اور سپائی اسے اٹھا کر سیمون کے مہد کے اندر لے جاتے ہیں ماریہ کی لاش کو تیخانے میں پہنچا دیا جاتا ہے سیمون سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے بکری چرانے والوں نے ہماری زمینوں میں گز کر ہمیں باہر نکالنے کی جورت کی ہے وہ بلدل منگولوں سے بھاگ رہے ہیں میں کائی قبیلے کا نام تاریخ سے مٹا دوں گا پھر سیمون نیچے بیٹھ کر ماریہ کا ماتھا چونگتا ہے دوسری طرف ارترل اور باقی سپائی نماز ادا کر رہے تھے ارترل ان کی امامت کراتا ہے نماز کے بعد ارترل دعا مانگتا ہے یارب ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہم صرف آپ کے آگے جھکتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں یارب ہم نے آپ پر اعتماد کیا دندار ترکت کو کہتا ہے میں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا تھا بھائی مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ماف کر دو ترکت مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر وہ دونوں گلے ملتے ہیں پھر ترکت سب سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہتا ہے بھائیو اب انتقام کا وقت ہے ہمارے بھائیوں کے خون کا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے پھر ارترل کہتا ہے عبد کا وقت ہے پھر سب سے بھائی اپنے تلواریں نکال کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں دوسری طرف پیترو سیمون کو کہتا ہے اگر انہوں نے یہاں حملہ کیا تو وہ پشتائیں گے جناب سیمون اب ہمیں ماریہ کو دفن کر دینا چاہیے سیمون کہتا ہے میں تب تک اپنی بین کو دفن نہیں کروں گا جب تک میں ترکت کو قتل کر کے اس کا بدلہ نہ لے دوں اب تم اپنے کام پر جاؤ پھر سیمون جازگیر کو کہتا ہے تم بزار میں اعلان کر دو اس کے بعد جازگیر باہر آ کر اون پر سوار ہوتا ہے اور بلند آواز میں اعلان کرتا ہے کائی قبیلے والے ہمارے بزار اور ہمارے کاؤبار پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن آپ یقین رکھیں ہم تیار ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اسی دوران اردرل کے سپائی بزار میں داخل ہو جاتے ہیں انہوں نے بیز بدلے ہوئے تھے پھر جازگیر کہتا ہے سیمون آپ سب سے خطاب کرنا چاہتے ہیں پیتروٹ کو شک ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کائی قبیلے والے آ چکے ہیں یہ دیکھ کر وہ اندر چلا جاتا ہے اتنے میں سیمون نکل کر باہر آتا ہے اور ایک جگہ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے میرے بزار کے تاجروں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی جان و مال کی حفاظت کروں گا اب اس وعدے پر قائم رینے کا وقت ہے مجھے خبر ملی ہے کہ کائی قبیلے والے اپنے سردار کے انتقام کے نام پر ہمارے بزار پر حملہ کرنے والے ہیں لیکن آپ یقین رکھیں میں ان لٹیروں کو یہاں آوارہ گردی کرنے نہیں دوں گا ہم اس بربریت کا خاتمہ کر دیں گے اتنے میں ارترل اور اس کے سپائی نعرہ لگاتے ہوئے گھوڑا گاڑی سے باہر نکل آتے ہیں اور باقی سب سپائی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں سیمون ارترل کو زندہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے بزار میں موجود عام لوگ وہاں سے باگنے لگتے ہیں ارترل گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر آتا ہے اور پھر آگے بڑھنے لگتا ہے سیمون بھی اپنے سپائیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتا ہے اس لڑائی میں سیمون کے بہت سارے سپائی مارے جاتے ہیں جبکہ سیمون میل کے اندر بھاگ جاتا ہے ارترل اور ترگت بھی اس کے پیچھے بھاگ کر اندر چلے جاتے ہیں پھر وہ اندر والے سلیبیوں کو مارنے لگتے ہیں اس دوران ترگت ارترل کو کہتا ہے سیمون کے کمرے میں ایک خفیہ راستہ ہے بھائی پھر ارترل سیمون کے بیچھے بھاگتا ہے دوسری طرف قبیلے میں حائمہ خاتون ارترل کے بارے میں ابھی تک بے خبر تھی اور اس کے بارے میں سوچ کر رو رہی تھی اتنے میں حکیم آرترل وہاں پہنچتا ہے حلیمہ اس کی توجہ حائمہ خاتون کی طرف کرواتی ہے پھر حکیم آرترل ہائمہ خاتون کو کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ارترل صاحب کو زہر دیا گیا تھا ہائمہ خاتون غصے سے کہتی ہے ہمارے سفائی آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ارترل کا بدلہ لے لیں گے حکیم آرترل کہتا ہے وہ اس وقت یہی کام کر رہے ہیں ہائمہ خاتون ہمارے سفائی سیمون کے میل کو اس پر گرا رہے ہیں اور وہ بھی ارترل صاحب کی کمان میں یہ سن کر ہائمہ خاتون چوم جاتی ہے اور بیٹھ کر خوشی سے رونے لگتی ہے اور اللہ کا شکر دا کرنے لگتی ہے کہ ارترل زندہ ہے دوسری طرف جاندار کہتا ہے وہ اتنا بادر آدمی پل بھر میں ایسے ہو گیا یا اللہ یہ کیسا زہر ہے اور یہ کیسا فتنہ ہے علیاء کہتا ہے اس فتنے کا سربراہ سیمون ہے بابا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قاتل کون ہے اورال کہتا ہے سیمون کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ سونے کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے اس کا سر میں خود الگ کروں گا لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا بابا ابھی ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے کائی قبیلے میں کوئی بھی اس قابل نہیں جو ارترل کی جگہ لے سکے بھائی میں جانتا ہوں آپ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں ایسا کرنے کی جررت نہ کرنا ارال کہتا ہے کیا ہم اس اتنے بڑے قبیلے کو ٹوٹ کر بکھرنے دیں گے اگر ہم نے ان کی مدد نہ کی تو یہ سردیوں کے اختتام تک ٹکروں میں بٹ جائیں گے آلیاء کہتا ہے ارترل صاحب کی لاش کو ابھی تک دفنایا نہیں گیا اور آپ یہ سوچ رہے ہیں پھر جاندار بول پڑتا ہے اور کہتا ہے ارال صحیح کہہ رہا ہے بیٹا ارترل مر چکا ہے کائی قبیلے کے لوگوں کو ہم دندار کے حوالے نہیں کر سکتے یہ سن کر آلیاء چونک جاتا ہے اور ارال خوش ہو جاتا ہے پھر ارال کہتا ہے ہمیں لازمی کائی قبیلے کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہوگا جاندار کہتا ہے پہلے ہم ارترل کا بدلہ لیں گے کائی قبیلے والے ہمارے مکروز ہو جائیں گے ہم سیمون کے محل کو جلا کر خاک کر دیں گے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کائی قبیلے کی مدد کریں ارال کہتا ہے ہمیں جل سے جل آئیمہ خاتون سے بات کرنی چاہیے دوسری طرف آئیمہ خاتون پوچھتی ہیں میرا بیٹا کیسے زندہ بچا ہے ارترل صاحب حکیم آرترل کہتا ہے اللہ کی مدد سے ہم زیر کو پوری طرح پھیلنے سے روپنے میں کامیاب ہو گئے تھے ارترل صاحب ایک مضبوط آدمی ہے اس لئے وہ جل سے طیاب ہو گئے تھے پھر علیمہ پوچھتی ہے وہ اس بیماری کی حالت میں یہاں سے چلے کیوں گئے تھے حکیم کہتا ہے پہلے وہ ذمہ داروں سے حساب لینا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ ان کے زندہ ہونے کی خبر باہر آتی ہے آپ پریشان نہ ہو وہ بالکل ٹھیک ہیں آئیمہ خاتون کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں اللہ کی رام میں چالیس بیرد قربان کروں گی حکیم آرترل کہتا ہے مجھے اب اجازت دیں میں حالی وزار جا کر آپ کے لئے اچھی خبر لاؤں گا یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے اور ہائیمہ خاتون حلیمہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو پر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ با